اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیلی ایس ہوں کہ تو آج آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ واق بتانی ہے بائنانس ہو کے ایکس ہوبی یا کوئی بھی اور ایکسچینج ہو ان کے بارے میں دیسیگری مسئلہ ان کا نہیں ہے مسئلہ آ رہا ہے ہم لوگوں کا مسئلہ کیا آ رہا ہے اب آج کے لئے ایک فراوڈ چل رہا ہے کافی زیادہ فراوڈ چل رہا ہے اور موسٹلی اس فراوڈ کے انڈر آ رہی ہیں لڑکیاں ٹھیک ہے وہ کس طرح آ رہی ہیں دیکھیں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی ہی بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے انسٹراغرام پہ یا پھر فیس بک پہ یا انہوں نے کچھ ویب پیجز وغیرہ بنائی ہوتے ہیں اس پہ انہوں نے ایک فراوڈ چلا رہا ہے وہ کیا چلا رہا ہے کہ وہ مختلف بندوں کو پکڑتے ہیں کہ ہم ایک بزنس ٹارٹ کر رہے ہیں اس میں اس اس طرح پیسے ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور دن اس کے بعد پھر اس کو کوئی ایک سکیم چلا رہتے ہیں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس اس طرح آپ کی پرسنڈج بڑھے گی اور آپ کو اس کا پروفٹ ہوگا مطلب ایک پورا سیٹ اپ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اب ڈالے ہیں ٹھیک ہے میں ہوں ایک نمبر وان اور ایک نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے اب میں نے اوکی اکس پہ اپنا مطلب میں نے ایڈ لگایا ہو جیسے لوگوں نے اوکی اکس پہ ایڈ لگایا تھا جس سے جا کے ہم لوگ ڈالر پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نمبر وان وہ بندہ جو سارا سٹیکچر لڑکی کے سامنے رکھتا ہے کہ اس اس طرح ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں آپ اس میں انویسمنٹ کریں تو اس اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا جس نے وہ بزنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو والی لڑکی ہے ٹھیک ہے اس نے بندے نہیں کیا کرنا ہے اس بندے نے مجھے میرے جو میرا وہاں پہ جو ایڈ لگا ہو اس پہ آرڈر لگانا فور اگزامپل اس نے لگانا ہے جی سات ہزار رپے کہ میں نے ڈالر پرچیز گیا اس نے سات ہزار کا آرڈر لگایا مجھے نوٹیفکیشن آیا میں نے آرڈر کو ایکسپٹ کیا اور مجھے پیمنٹ پہنچنی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو بندہ ہے وہ اس لڑکی کو میسیج کرے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرا نمبر دے گا اس نمبر پہ پیمنٹ سینڈ کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے لڑکی کے ساتھ پورا بزنس سے اس کو شو کروایا تھا تو لڑکی تو اگری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہی کرتا ہے اگری کرتا ٹھیک ہے اگری کرنے کے بعد لڑکی نے کیا کیا جو اس نے میرا نمبر اس کو دیا تھا اس پہ پیمنٹ سینڈ کرو جب پہنچتی ہے ٹھیک ہے اور سکرین شوٹ سکرین شوٹ پھر وہ دوبارہ اس کو سینڈ کرتی ہے جائے کے اسی بندے کو وہ بندہ سکرین شوٹ اس میں لیا دیتا ہے جو اس نے مجھے آرڈر لگایا تو وہاں پہ ان باکس میں مجھے سکرین شوٹ بیج دیتا ہے پیمنٹ مجھے ویسے ہی لڑکی کی طرف سے رسیب ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے سکرین شوٹ بھی مجھے رسیب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو می میرے پاس سارا کچھ آ گیا مطلب میرے پاس پیمنٹ بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے میرے پاس سکرین شوٹ بھی آ گیا تو میں نے سمپلی ریلیز کر دینا ہے کریپ ٹھیک ہے جب یہاں سے میں اب ڈالر یہاں سے ریلیز کروں گا اور ادھر سے اس بندے کے پاس ڈالر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس لڑکی کے پیسے میرے پاس آ گیا اور وہ لڑکی اس کے پاس کچھ بھی نہیں جائے اب وہ بندے نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح لائک کرتے رہنے ہیں مطلب وہ اسی طرح فرکزمپل اچھے ہزار میں ہوئے پھر کہے گا کہ اچھا لیول ٹو اب یہ مطلب آپ نے یہ کام کیا ٹھیک ہے اس سے آپ کا اکاؤنٹ پرچیز ہو گیا اب آپ کو اس کا کارڈ کرنا پڑا گیا کچھ بھی ایک نا اور اس کے سامنے کوئی نا کوئی کنڈیشن رکھ رہے گا کہ اس کنڈیشن کو صحیح کرنے یا اس کو پرچیز کرنے یا اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے آپ کو سات ہزار آٹھ ہزار دہ ہزار مطلب اور اس میں پیسے ڈالنے ہوں گے اپنے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لڑکی ہے وہ فس چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ پہلے اس میں پیسے ڈال چکی ہے اب وہ کیا کرتے کہ وہ اپنے پہلے والے پیسے ریکاور کرنے کے لیے دوبارہ پھر وہی دوبارہ پیمٹ سینڈ کرتی ہے ایک پرسن کو پیسے چلے جاتے ہیں وہ ڈالر بیسیکلی اس کے پاس ڈالر ساتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سب کو بدو بناتا رہتا ہے اور یہاں پہ مطلب یہ سارا سٹرکچر چل رہا ہے اس ٹائم اوکی ایکس میں بائنانس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ سارا کام کرنے کے لیے اوکی ایکس بائنانس میں ان کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ ایمیل کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اسی طرح وہ مطلب ان سے پیسے لائک بڑھو اورتا رہتا ہے مختلف لائک وہ مطلب لڑکیوں کیا ہے کہ وہ لڑکیوں کو کچھ ایسی مطلب ظاہر اسی بات ہے آج کل ہر کوئی نیڈی یا ہر کسی کو ضرورت ہے جس طرح مہنگائی چلتی تو ہر کوئی یہ کہتا ہے یا چلو مطلب ہم فائدہ ہی ہوگا اگر ایسا پلیٹ فارم مل جاتا ہم اس پر اگر انرشمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا لیکن بس یہ ہی ہے کہ وہ سیلیکٹ غلط چیز کو کر لیتی ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ ساری پرابلم کا سامنہ کرنا پڑت اور موسٹی مجھے خود تقریباً دس سے بارہ نڈگیوں کو آگز آئی ہیں کہ مطلب ہم نے آرڈر لگایا تھا اس سے اس طرح ٹھیک ہے نہیں سوری ہم نے پیمنٹ سینڈی کی تھی آپ کو لیکن اب وہ آگے سے کوئی رسپونس نہیں آیا یہ وہ اس طرح مجھے یہ ساری باتوں کا پتا چلایا تو پھر مجھے یہ ساری کہانی سمجھ آئی ہے اور پھر میں نے اس کو سارا سٹڈی کیا ہے تب ہی میں اپنوں کے سامنے یہ ساری چیز رکھ رہا ہوں کہ اس چیز سے بچے آپ کو یہ موسٹی انسٹ جاتے ہیں کافی زیادہ فیس بک ایٹس میں جہاں پہ لوگ موسٹی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اتنے پیسے کمائیں یہ کر لیں وہ کر لیں مطلب وہ ایک پورا انہوں نے سٹرکچر آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ بس یہ ہی ہے کہ وہ مشریف پس آتے ہیں وہاں کوئی بھی پس گیا تو وہ بس ایک دفعہ اس نے پیمنٹ سینڈ کی بعد میں وہ اپنی وہی پیمنٹ نکالنے کے لیے اس کو ڈبل اسکور دے دیتا ہے تیکھ ہے تو آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس چیز سے بچے اور کسی کو کچھ بھی اپنے پیسے وغیرہ کچھ بھی سینڈ نہیں کرنا چاہے وہاں کو جو مرضی باغ دکھاتا رہے سبز باغ دکھاتا رہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کسی بھی کوئی بھی آج کل لوگوں کو ایمان ویک چکے ہیں اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ یار فور ایجامپل وہ کتنا ایک لاکھر میں مہانہ نکال لیتا ہوگا لیکن وہ ایک لاکھ کا حرجانہ اس کو آگے بہت مہنگا پڑھنے والا ہے شاید وہ ایک روپے کا بھی بہت مہنگا یہ تو پھر بھی بہت زیادہ ہے باقی میں آپ لوگ سے یہی ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایسے فراڈ سے بچیں اور جو بھی اس طرح کی عقل کرتا ہے سب سے پہلا اس کو ریپورٹ کریں اس چیز کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے اور ہر جگہ مطلب کیا ہے کہ لوگ یہ فراڈ کری جا رہے کری جائے اور لوگ اس کی مطلب اس کے انڈر آئی جا رہے ہیں بس یہی کہ آپ لوگ سے کہوں گا کہ اس چیز سے بچیں اس چی اگر کوئی آپ کو ایسی فضول قسم کی عرکت اور فضول قسم کی آپ سب سے پہلا اس کو جا کے بلوگ کریں اس کو جو بھی ریپورٹ کریں میرا کہنے کے مطلب یہی ہے کہ اس چیز سے بچیں مجھے یہ چیز پتا چلی ہے میں نے آپ لوگوں کو اگاہ کر دیا باقی اب آپ لوگوں کی مرضی آپ اس کو نیگٹیو لیتے ہیں پوزیٹیو لیتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ چکی اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اگر آپ کے اور کوئی ایسے ممبر ہوگا ہے جو اس چیز میں فس چکے ہیں یا پھر آپ کے کوئی دوست یا پھر فیملی کی ممبر ہیں تو ان کو اس چیز سے اگاہ کریں کہ یہ آج کل فراد چل رہا ہے اور اس سے بچ کے رہیں باقی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو پتا چلا ہوگا اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے بچیں اور اس چیز کا دھیان رکھیں بہت زیادہ فراد ہو رہا ہے مارکٹ میں آج کل تو پھر انشاءال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ کسی نئے مسئلے پہ ملتے ہیں تو تب تک کیلئے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا